نبی پاک گار سور کے مو تین دن اور تین راتیں جب صدی کے اکبر کی قسمت اروج پر تھی نبی پاک کا ساتھ تھا وہ سامپ کا کاٹنا بھی تھا اور لعاب دہن کا لگانا بھی تھا وہ جان قربان کرنا بھی تھا اور نبی پاک کا جان لوٹانا بھی تھا وہ عشق بری داستان ہے مگر تھوڑا سا سینیریو سمجھئے گا نبی پاک مکہ سے نکلے ہیں مدینہ شریف جا رہے ہیں مکہ پیارے آقا کی ولادت گاہ نبی پاک نے 53 سال مکہ میں گزارے تھے کسی بندے کی زندگی اتنا بڑا ٹائم کا ہی گزرے کتنی کنیکٹیوٹی سارے رشتے دار وہاں سارا کام کاج وہاں یادیں وہاں اور پھر کعبہ وہاں اللہ کا گھر وہاں اسلام شروع ہوا وہاں سے مگر اب ظلم ایسا کیا گیا کہ مکہ چھڑوا دیا گیا اتنا ستایا گیا کہ نبی پاک نے صحابہ کو کہا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ روانہ ہو جاؤ اب نبی پاک بھی روانہ ہو گئے بڑے دکھی ہیں پیارے آقا کے دل پر بڑا رنچ تھا کہ مکہ چھٹ رہا ہے اپنا شہر اپنا وطن چھٹ رہا ہے نا ابھی تو مدینہ پہنچے نہیں علماء کہتے ہیں جس وقت تک نبی پاک مدینہ تیمہ نہ پہنچے تھے نا اس وقت تک نبی پاک کی سب سے پسندیدہ جگہ مکہ پاک ہی تھی مگر جب مدینہ گئے تو مدینہ کو اپنا مسکن بنا دیا نبی پاک کے لیے بھی وہ پسندیدہ جگہ ہو گئی اور ساری دنیا کی آنکھوں کا تارہ بھی مدینہ بن گیا لیکن مدینہ پاک میں جا رہے ہیں ایک طرف مکہ میں نماز پڑھنے پر مارا جا رہا ہے ازام دینے پر پابندی ہے ظلم و ستم کی آنڈیاں ہیں راستے میں کٹے بچھائے جا رہے ہیں اب مدینہ شریف ایک نیو سٹی ہے نئی جگہ ہے اللہ اکبر مگر مدینہ والوں نے کمال کیا میرے آقا مدینہ میں گئے تو کیا اس اقبال کیا کیا ویلکم کیا کیا سبحان اللہ ایک خوشی کا سما تھا نبی پاک مدینہ میں جب داخل ہوئے تو پہلے مسجد کبہ میں پہنچے مسجد کبہ یہ کبہ کی وادی تھی سب سے پہلا کام نبی پاک نے جو وادی مدینہ میں پہنچ کر کیا وہ مسجد کی تعمیر کی پہلا کام اور یاد رہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہ مسجد کبہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اس مسجد کو تقوی کی منیات پر بنایا گیا ہے نبی پاک اور صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے ایٹیں اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کی اور سبحان اللہ یہ کیسی مسجد ہے کہ جہاں دو رکعت ادا کریں تو عمرے کا سواب عطا کیا جاتا ہے اللہ ہمیں مسجد کبہ کی حاضری اطا فرما بار بار حاضری اطا فرما اب کبہ کی تعمیر ہو گئی اب نبی پاک مدینہ کو روانہ ہو رہے ہیں اللہ اب جو استقبال ہوتا ہے نبی پاک کا مدینہ جاتے ہوئے بچیوں نے سبحان اللہ وہاں نبی پاک کا جو استقبال کیا ماشاءاللہ آج بھی عرب کے لوگ اس قسیدے کو بہت جھوم جھوم کر پڑھتے آئیے اب بھی اس منظر کو تازہ کرتے ہیں طلاعان مدرو علائنا من ثانیات الولا واجبا شکر علائنا مانا عالی اللہ مانا عالی اللہ واجبا شکر علائنا مانا عالی اللہ سبحان اللہ اب نبی پاک مدینہ میں داخل ہو گئے اب پیارے آقا نے اب دوسرا کام کیا کیا جب مدینہ پاک میں حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے اب مدینہ میں مسجد کی حاجت تھی کبا اس زمانے میں مدینہ منورہ کا سبب ایریا تھا آؤسائیڈ آف مدینہ تھا آج تو مدینہ منورہ کے اندر ہی کبا شریف نظر آتا ہے مگر اس زمانے میں مدینہ شریف سے باہر تھا اب سٹی آف مدینہ میں ایک مسجد کی ضرورت تھی اب نبی پاک علیہ السلام کی جو قیام دا تھی حضرت ابو عیو بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مکان تھا اس کے قریب ہی ایک گارڈن تھا ایک باغ تھا جو بنو نجار کے لوگوں کا تھا اب نبی پاک علیہ السلام نے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا کہ پیسے میں لیے جائیں اور یہ گارڈن کی جو جگہ یہ دے دی جائیں مسجد بنانے ہیں سبحان اللہ ان لوگوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جگہ لینے قیمت ہم اللہ سے لیں گے اس کا عجر جو ہے وہ اللہ سے لیں گے آپ اس جگہ کو لینے مسجد بنانے کے لیے مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جب معلوم کیا تو یہ زمین جو تھی نا تو پارٹ آف مسجد نبوی یہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی اب یتیم بچوں تھے بچے سے تو گفت نہیں لیا جا سکتا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان بچوں نے بھی کہا کہ حضور آپ لے لیجیے ہماری طرف سے گفت ہے اس میں مسجد بنائیے مگر نبی پاک علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس جگہ کی قیمت ادا فرمائی حائے 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 حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانے قربہ ہمی یعنی مسجد نبوی کی اے مسجد میں حصہ ملانے والوں یقیناً بڑی سعادت ہے مگر دیکھو صدیق اکبر نے کس مسجد کا مال دیا تھا کس مسجد کی زمین خریدی ہے کہ وہ مسجد جنت کا ٹکڑا بن گئی وہ مسجد دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئی نبی پاک کی محراب وہاں ریاض الجنہ وہاں مسجد نبوی کا ہر ستون برکت والا اصحاب سبح کا چبوترا وہاں سنو سنو میرے آقا کا روزہ بھی وہاں ہے آئے آئے حضرت ابو بکر صدیق ایک اور اس میں جو پیار والی بات ہے نا قیمت نبی پاک نے دی ہے مال سیدن ابو بکر صدیق کا استعمال کیا ہے علماء کہتے ہیں پیارے آقا حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے اپنا بندہ مال استعمال کرتا یہ پیار کا اور کانفیڈنس کا اور ریلیشن کا لیول ہوتا ہے کہ دوست اتنا قریبی ہو کہ وہ اس کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے خود نبی پاک کا یہ فرمان حدیث پاک کا مضمون ہے کسی اور کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جو نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا اور صدیق اکبر کا کیا انداز ہوتا تھا ایسا نہیں کہ نبی پاک کو دے کر خدا نہ خواستہ یہ کہنا کہ یہ میرا ہے آپ کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا آقا میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اب سنو مسئل نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی سبحان اللہ اس زمین میں چند خندر تھے اور چند درخت بھی تھے ٹریز اور ٹوٹی بھوٹی کچھ امارتیں تھی نبی پاک نے درخت کاٹنے کا حغم دیا پھر زمین کو ہموار لیول کیا گیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی کچھ اینٹےوں کی دیوار اور خجور کے ستونوں پر خجور کے پتوں سے چھت بنائی گئی فرسٹ و فال جو مسجد نبوی بنی تھی نا اس کی چھت کوئی پکی چھت نہیں تھی خجور کی پتے تھے بارش میں پانی ٹپکتا تھا اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ خود نبی پاک نے بھی حصہ ملایا صحابہ بھی پتھر اٹھا کر لاتے نبی پاک بھی لاتے اور پیارے آقا علیہ السلام وہ سلام ان کو جوش دلانے کے لیے صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے بلند آباز سے ایک شیر پڑا کرتے تھے اللہ اللہ فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الاخر پغفر الانصار والمہاجر فرماتے اے اللہ حقیقی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے اے اللہ انصار اور مہاجرین کی بغفرت فرمان دعا بھی دیتے جاتے مسجد کی تعمیر بھی کرتے جاتے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی پاک کے دور مبارک میں مسجد کچھی اینٹوں اور لکڑی پر بنی ہوئی تھی اور اس کے ستون جو تھے وہ خجور کی لکڑی کے تھے حضرت سیدنا عبو بکر صدیق نے بعد میں اس مسجد میں کچھ اضافہ فرمایا حضرت سیدنا عمر نے بھی اس میں اضافہ فرمایا اور پیارے آقا علیہ السلام کے دور مبارک کی بنیادوں پر کچھی اینٹوں اور لکڑی سے تعمیر کروایا ستون دوبارہ رینوویٹ کیے سیدنا عثمان غنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مزید تبدیلی کی اور بہت زیادہ اضافہ فرمایا آپ نے اس کی دیواریں منقش کی نقش و نگار پتھروں اور چونے کی بنائی اس کے ستون بھی منقش پتھروں کے بنائے اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی کی بنائی سارے صحابہ خلفاء راشدین نے گویا اس میں حصہ ملایا قرآن مجید فرکان حمید مسجد کی تعمیر کے بارے میں کیا فرماتا ہے سنو یہ کتنی بڑی دیکھی ہے یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ قرآن مجید پر ارشاد فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں سبحان اللہ حدیثیں کیسی کیسی ہیں اے مسجد بنانے والوں تمہیں مبارک ہو اے مسجد میں حصہ ملانے والوں تمہیں مبارک ہو حدیث پاک سنیے گا ذرا ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مَن بَنَا مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِي هِسْمُ اللَّهِ بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ہم سب نے اپنے گھر دنیا میں تو بنا لیے جنت میں گھر بنانے کی پلاننگ کی سنو ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے سیدنا عثمانِ غلیل رضی اللہ حضرت عنہ راوی ہیں آقا فرماتے ہیں مَن بَنَا مَسْجِدًا لِلَّهِ تَعَالَا بَنَا اللَّهُ بَلَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اچھا یہ بھی بعضوں کا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو کتنے لاکھ یورو کی جگہ ہے کہ ہمارے علاقے میں تو کروڑوں روپے کی مسجد بنتی ہے میں تو اتنے پیسے خرش نہیں کر سکتا میرا رب بڑا کریم ہے سنو اس کے یہاں کوئیٹی نہیں کوئیٹی دیکھی جاتی ہے ایک اور حدیث سنیے گا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِیرًا كَانَا أَوْ كَبِيرًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا سرور ہی نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کی مسجد مسجد میں حصہ ہی ہو جائے مسجد بنانے کا شوق ہی ہو جائے پیسے نہ ہو تو کوششیں تو ہونا کہ اللہ کا گھر بنے ارے اپنے گھر کے لیے زندگی گزار دی کبھی زندگی میں سوچا کہ میری وجہ سے اللہ کا کوئی گھر بن جائے یاد رکھو یہ ایسی انویسمنٹ ہے یہ ایسی کوشش ہے ہم سب نے دنیا سے جانا ہے اللہ ایمان والی موت دے آفیت والی موت دے مدینہ والی موت عطا فرمائے اللہ کرے جنت البقی میں تدفیر مل جائے مگر جانا تو ہے نا چند سال کسی کے چند دن ہوں گے کسی کے چند سال ہوں گے جانا ہم سب نے یہ مسجد رہے گی انشاءاللہ اور قیامت تک رہے گی تو جس جس نے مسجدیں بنانے میں حصہ ملایا وہ تو قبر میں چلا جائے گا مگر انشاءاللہ قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا یہ نا ختم ہونے والا پروفٹ ہے یہ ایسی انویسمنٹ ہے جو اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی